برائے مشنودی جناب سیدہ تاہرہ فخر مریعہ محقہ خیر النساء حضرت فاطمہ تزہرہ سلام علیہ وآلہ وسلم عوض باللہ حمد شیطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کر خجت اپن الحسان سرواتکا لئے بانا آبائی فی حاضح ساتھ وفی کل ساعت من ساتھ لیل بنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم بائنا حتی تسکنہو اچھاکا توان وطمتے اگو کیا تمیلا سلام سامینہ کرام اس سے کروئے پر کفتگو کا آغاز کروں ایک وضاحت مجھے کرنا ہے جو بڑی ضروری ہے مجھشتہ برس کی اسی ممبر سے حاضری کے دوران میں نے ایک نکتہ ارز کیا تھا علیہ السلام کی بحث کے حوالے سے اور اس میں آیت اوٹ کی تھی سورہ سا فارد تیسوہ پارہ آیت نمبر ایک سو دیس وہاں میں نے غلطی سے عبارت جو عربی ہے وہ غلط آپ کے سامنے میں نے تلاوت کرتی تھی میں نے تلاوت کی تھی سلامن اللہ آل یاسین جبکہ وہ جو مطلب ہے عربی کا وہ ہے سلامن اللہ الیاسین لیکن اس کے ساتھ ساتھ وضاحت یہ بھی کرنی ہے کہ یہاں پر الیاسین کا جو ترجمہ کیا گیا ہے اور جو تفصیل بیان کی گئی ہے میرے پاس اس وقت بھی دو قرآن موجود ہیں کہ جس میں الیاسین کا ترجمہ جو ہے وہ آل یاسین کی کیا گیا ہے اس کی تفسیل میں بھی آل یاسین کہا گیا ہے تاہم کچھ نئے قرآن مجید تراجم جو آج کل چل رہے ہیں اس میں بہت سی تفدیلیاں لائی جا رہے ہیں تو اس میں الیاسین کا ترجمہ بھی بدلا گیا ہے لہٰذا میں یہ چاہتا تھا کہ وضاحت کر دوں کہ میرے پاس اس وقت بھی موجود ہے کہ جہاں پر سلامن اللہ الیاسین کا ترجمہ اے آل یاسین تم پر سلام وہ ہی کیا گیا ہے جو قرآنیں جو ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچے ہیں جو نسکے ان میں یہ چیز موجود ہیں ایک پر تک اپنا دعویٰ سے دلو پڑھیں اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان لین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین و رحمت للعالمین سیدنا و مولانا ابر قاسم احمد و آلی تیبین التاہرین الماسومین المزلومین والاسحاب المنتجبین المنتخبین و اللہ ان اللہ علی آدائے من یومنا حضا و الہ یوم الدین سلوہ اللہ عنہ صلی اللہ و رحمت اللہ و رحمت اللہ و رحمت اللہ و رحمت عزیزائی ملکترم جیسا کہ آپ پیل میں ہوگا جہاں جہاں مولا نے مجھے نوکری کا موقع دیا ہے میری کوشش رہی ہے خصوصاً اگر اختتام مجلس پر ماتم کا سلسلہ ہو تو گریہ اور ماتم کا سلسلہ آپس میں ٹوٹے نہاں وقفہ نہ آئے اس لیے کہ علی کی بیٹی کی دو ہی حسرتیں فین ایک حسین کو رونا دوسرا حسین کا ماتم کرنا میری گزارش ہے کہ کوشش کیا کیجئے کہ علی کی بیٹی کی ان دو حسرتوں میں کوئی توقف نہ آئے تو بہتر ہے لہٰذا دعا کا وہ سلسلہ جو اختتام گفتگو پر عموماً کیا جاتا ہے کوئی قباہت نہیں ہے اگر وہ آغاز گفتگو میں ہی منحلہ تیہ کر لیا جائے بارگاہ عزدی میں تو آگو ہوں کہ پالنے والا بہب کے محمد والے محمد صاحب خانہ نے فرش آزا کو پچھانے کے سلسلے میں جو کچھ بھی کوششیں کی ہیں انہیں بارگاہ سیدہ پالنے والے تیری بارگاہ میں اجڑی ہوئی آغوش رباب کا واسطہ دے کر رس کرتے جو جو بے اولاد ہیں انہیں اولادیں نلینا آتا فرمان اور جو صاحبان اولاد ہیں انہوں کی اولاد کو نیک و سائد پالنے والے تیری بارگاہ میں سیدہ سجاد کی بیمار مسافتوں اور جناب سغرہ کے انتظار کا واسطہ دے کر رس کرتے ہیں جو جو حضرات جو جو مومنات اور مومنین بیمار ہیں خصوصاً دعا کی ترخواست کی گئی ہے سید آفتا حسین صاحب کے لیے دل کے آرزے میں انہوں ترہا ہے ان کے علاوہ جو جو بیمار ہیں انہیں شفاہ کام لہوا ہے پالنے والے تجھے واسطہ ہے در مدینہ العلم کی عظمت کا جو طرح امتحانات دے رہے ہیں یا دینے والے ہیں ان کو کامیاری و کامرانیت آخر پالنے والے بہت کے محمد و آل محمد پاکستان کو خوشحالی کرتے ہیں دشمران اہل بیت کو اسطناح فرما پالنے والے منکران ذکر علی منکران بلایت علی خداوند کریم اگر وہ کسی طرح ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت دے دے اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کا حشد دشمن آنے اہل بیت کے ساتھ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما ہمیں آپ کے آوان اور انسار میں شامل ہونے بھی توبیل گنایا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اس کا ثواب جملہ مرہومین کی ارواح خصوصا میرے دادا خلیق بریشی مرہوم میرے نانا سید سبت حسن رزوی مرہوم اور میری دادی شمشاد خلیق مرہومہ کی ارواح تم مرحمت کرنا بر عظمتِ جنابِ سیدہ بلندہ صلوان رم کو بدعت بتا کے پوچھتے ہیں رم کو بدعت بتا کے پوچھتے ہیں کس کو روتے ہو اب کہاں ہے حسین مار کر ہاتھ اپنے سینوں پر ہم بتاتے ہیں اب یہاں ہے حسین غم کو بدعت بتا کے پوچھتے ہیں وہاں کو بدعت بتا کے پوچھتے ہیں کس کو روتے ہو اب کہاں ہے حسین مار کر ہاتھ اپنے سینوں پر ہم بتاتے ہیں اب یہاں ہے حسین بزرگان محترم برادران ایمانی حوالیہ نے حیدر کر رہا ہے شیعہ نے علی ابن ابی طالب علیہ مصرم نے گزشتہ ساڑھے چودہ سو برس سے دنیا عالم کو مسلسل متحیل کیا ہوا ہے یہ دنیا سوچتی ہے کہ آخر یہ شیعہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں بھئی نہ تو کوئلوں پر چل کر ان کے پاؤں جلتے ہیں نہ تو زنجیر کا زخم ان کے پوچھت کو نقصان پہنچاتا ہے اور تو اور اپنے سر پہ چھوڑی اور تنوار سے ضربیں لگانے کے بعد بھی زندہ گھوم رہے ہیں یہ دنیا سوچ رہی ہے کہ آخر یہ شیعہ کس مٹی کے بنے ہیں اور جملہ بدر کے کہہ دوں یہ دنیا سوچتی ہے کہ آخر یہ بھو ترابی کس مٹی کے بنے ہیں بھئی ساڑھے چودہ سو بھرس سے بھو ترابی تمہیں سمجھنے آئے بھو تراب تو دور کی بات ہے دنیا سوچ رہی ہے آخر یہ کیا چکر ہے یہ زمانے کے اصولوں کے برق سے زندگی گزار کے آخر یہ زندہ ہیں بھی تو کس طرح بھئی ساری دنیا غم سے دور رہتی ہے اور ایک یہ ہے جو جھولیاں پھیلا پھیلا کر کہتے ہیں کہ شبیر کا غم بانٹ رہا ہے پھر ساری دنیا اپنے سگے رشتہ داروں کو بھی دو تین سال سے زیادہ یاد کر کے روتی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ساڑھے چادہ سو برس گزر گئے لیکن آج بھی ان کے سامنے حسین کا نام آئے کربلا کا نام آئے تو آنکھوں سے ایسے اشکرمہ ہوتے ہیں جیسے ابھی کل کی بات ہے ہاں ہم نے ہم اپنے رشتہ داروں کے غم کو بھلا دیتے ہیں ہم شیانِ حیدرِ کردار اپنے رشتہ داروں کے غم کو بھلا دیتے ہیں اس لیے کہ قُلْ لَا حَسَلُكُمْ اَلَيْهِ عَجْرًا کی آیت ہمارے رشتہ داروں کے لیے بھیجی نہیں گئی ہے آلِ نبی کے غم کو اپنے سینوں سے اس لیے لگائے بیٹھے ہیں کہ یہی تو وہ رشتہ دار ہیں جن سے مبدت کا حکم قرآن پانچ دیا ہے سورہِ شورہ میں ارشاد ہو رہا ہے کُلْ لَا حَسَلُكُمْ اَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّنْ مَوَدَّتَ فِنْ قُرْبَا تو وہ قربہ کون ہے عجیز آنے محترم یہ مبدت ہی کی ایک شکل ہے نا بھئی مبدت اسی کو مبدت اور نہیں مبدت یہ نہیں تو اور کیا ہے کہ ہم آلِ نبی کے غم میں مغمون ہیں آلِ نبی کی خوشی میں خوش ہیں اور صرف غم میں مغمون اور خوشی پر خوش ہونے پر اتفاہ نہیں ہے بھئی مبدت اس کا نام ہے کہ ہم موالیہ حیدرِ کررار ہم شیعانی حیدرِ کررار اپنی خوشی پر بھی آلِ نبی کے غم کو ترچی دیتے ہیں بھئی ہمارے گھروں میں آج بھی ہمارے گھرانوں میں یہ روایت قائم ہے نا کہ شادی فیرا کا کوئی موقع آئے تو شادی کی تقاریف شروع ہونے سے پہلے صفحے عذاب بچھا کر حسین کا غم منایا جاتا ہے ذکرِ حسین کیا جاتا ہے بھئی خوشی سے اپنی مناتے ہیں پہلے غم اس کا جو ہے نا میری جانے خوشی سے اپنی مناتے ہیں پہلے غم اس کا کیوں بھئی غمیں حسین سے اپنا مزاج ملتا ہے حسین کے غم میں ماتن کرنا اور حسین کے نام پر آنسو بہانا یہ ہمارا مقصد حیات ہے بس جانے محترم ماتم اور گریے کے حوالے سے آپ کی علم پرور محترم اور باشعور سماتوں کو کچھ دیر کے لیے مصروف رکھنا مقصود ہے اگر اس مصروفیت پر آمادگی ہے تو اس آمادگی کا اظہار ایک پرتبہ یب سبان ہو کر بلاند آواز سے ضرور پڑھتے ہیں بلاند آواز سے ضرور پڑھتے ہیں دیکھئے جانے محترم جاہاں تکلیف ہوگی بلنی اس بات اس کے دوستوں کے برائے راست اس کی اپنی ملکیت تھی اس کے دوستوں کی تو نہیں تھی قریبی تعلق ہے راپو خدا نہ خاصتہ کسی کا بچہ اغوا کر لیں تو تاوان کی رقم وصول کرنے کے لیے اس کے ماباک کو فون کرتے ہیں اس آرزہ کو فون نہیں کریں گے کیوں؟ اس لیے کہ جن کا اپنا بچہ ہے جن کا اپنا فون ہے اس کے اغوا ہونے کی تڑپ ان کے دل میں زیادہ ہوگی اس لیے کہ وہ خون کا رشتہ رکھتے ہیں قریبی تعلق رکھتے ہیں آج اگر کہیں پر خدا نہ خاصتہ فوت بھی ہو جائے سارے بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اس مجمع میں اس حجوم میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ خاص پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا ہوا بس محلے داری کے چکر میں آنا پڑتا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے چہرے پر غم کا تاثر بنا کر مرہوم کے للاحکین کو صبر کی تلقیل کرتے ہیں لیکن عزیزانے محترم ان سب میں کچھ ہو ہوتے ہیں کہ جن کا مرنے والے سے قریبی تعلق ہوتا ہے قریبی براہ راست تعلق ہوتا ہے تو وہ لوگ کہ جن کا مرنے والے سے براہ راست رشتہ ہوتا ہے وہ صبر کا دامن تھامنے کی حمد نہیں رکھتے اور سینہ پیٹ پیٹ کر مرہوم سے اپنے انتہائی قریبی تعلق اور اس کے موت کے بارے میں موت کے وجہ سے ہونے والے اپنے ناکابلے تلافی نقصان کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں یاد رکھنا آج اگر کوئی حسین کے نام پر ماتم کرتا ہے آج اگر کوئی حسین کے غم میں اپنے سینے پر نشانے ماتم سجا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص شہادت حسین کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کی نویت سے مقفیت رکھتا ہے دیکھئے میں نے ارز کیا کہ رد عمل کا انحصار تعلق کی قربہ کی بنیاد پر آج اگر ہم حسین کے غم میں ماتم کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آلِ نبی کے غم کی شدت کو محسوس کرتے ہیں آلِ نبی کے غم کی شدت کو محسوس کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ یہ اظہاریں دیکھئے ماتم اور کچھ نہیں ہے صرف جذبہ محبت کی شدت کے اظہار کا نام ہے جو حسین سے جتنی قربت رکھتا ہے جو حسین سے جتنی عقیدت رکھتا ہے اس کے اظہار میں اتنی شدت دیکھنے میں آئے گی یہ نمونہ قربت کا اظہارِ عقیدت کا یہ نمونہ غزوہِ اہد میں بھی تو دیکھنے کو ملا تھا نا یہ اندر اور باہر والے سامید تمہارے ساتھ ہیں کے نہیں غزوہِ اہد میں بھی یہ نمونہ دیکھنے میں آیا تھا کہ جب وہ افواہ پھیلی کہ ناؤزباللہ رسول پاک کے دندان مبالک شہید ہو گئے تو وہاں پر کچھ لوگ تو وہ تھے کہ جن کو رسول سے کچھ خاص غرض نہیں تھی وہ تو حسدِ معمول میدان اس ورکے بھاگنے میں مصروف رہے دیکھئے سماعتوں کو میری معروضات کے ساتھ مربوط رکھ کر یاد رکھتے ہیں کہ مجھے کی محبائے کا آپ لٹھیں دیکھنے نارے حیدری آہے جب یہ افواہ پھیلی کہ ناؤزباللہ رسول پاک کے دندان مبالک شہید ہوئے تو کچھ تو وہ تھے جو حسدِ معمول بھاگنے میں مصروف رہے لیکن دوسری جانب حضرتیں اب ایسے کرنی تھے جب یہ خبر سنی فرتِ اغم سے اپنے دانت توڑ ڈالے اور صرف ایک دانت نہیں اب ایسے کرنی کہتے تھے کہ بھئی کیا خبر رسول کا کونسا دانت شہید ہوا لہٰذا انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے یہی بیعہ ہے آج حسین کا مطمی یہ نہیں جانتا کہ حسین کے سینے پر کس جگہ تیر لگا سجاد کی پشت پر کس کس جگہ تازی آنے پر سائر گئے لہٰذا اپنے پورے سینے پر نشانے ماتم اپنی پوری پشت پر نشانے زنجیر سجائے کر رہا ہے اور دیکھنا کہ اس بیلوز عبادت کا اس ماتمی کو سلا کیا مل رہا ہے کہ ہر سمت جو ماتم کی صدا پونج رہی ہے چار مصرے ماتمیوں کی طرح کر رہا ہوں ہر سمت جو ماتم کی صدا پونج رہی ہے زنجیر کی چھنچھن سے فضا پونج رہی ہے کوئی شبیر زنجیر کی چھنچھن سے فضا پونج رہی ہے کچھ غم نہیں دیکھے گا میرے لال کا غمخار افلاق میں زہرہ کی دعا پونج رہی ہے دیکھیں جتنی بڑی عبادت ہوگی سلا بھی اتنا ہی بڑا ملے گا یہ زہرہ کی دعا ملنا کوئی عام بات نہیں ہی لے کے یاد رہے کہ یہ سلا اسی کو ملے گا جو بے لوس ہو کر یہ عبادت کر رہا ہے دیکھیں گرض یا لالچ پہ کھی گئی کوئی بھی عبادت ہو موں پہ مار دی جائے اسی لیے تو میرے مولا نے فرمایا تھا کہ یا خدا میں تیری عبادت جنت کے لالچ یا جہنم کے خوف سے نہیں کرتا بلکہ اس لیے کرتا ہوں کہ تو ہے ہی عبادت کے لائے تو یہ بے لوس ہو کر جانے محترم ماتم کی سلسلے میں بہت سے سوالات ہمیشہ سے آتے رہے ہیں ہمارے والدین جب اپنی جوانی کے حصے میں تھے ان سے جو سوال کیے جاتے تھے آج وہی ہم سے کیے جا رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ ماتم کیوں کرتے ہو ماتم سے کیا فائدہ ہے ماتم نے کیا رکھا ہے اس کو موجزہ بیان کرتے ہو ماتم نے موجزہ کیا ہے تو اب جملہ کیوں زائیہ نہ کرنا بھئی موجزہ نہیں تو اور کیا ہے ہم ہاتھ اپنے سینے پر مارے تکلیف تمہیں ہو رہی ہے مختلف سوالات یہ ماتم میں کیا رکھا ہے جانے مطلب اس سوال کا جواب کو جس خوبصورتی کے ساتھ قبلہ موسی نقبی شہید دے گئے اس سے مفصل جامے اور مکمل جواب کوئی نہیں ہو سکتا دنیا کہہ رہے ہیں کہ حسین کے ماتم میں کیا رکھا ہے تو موسی نقبی کیا ہے کہ اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا دنیا کہہ رہی ہے کہ ماتم میں کیا رکھا ہے تو موسی نقبی کیا تھا ہے کہ اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بیٹوں میں کھلولی کیا ہے یہ تمہارا اعتراض بتا رہا ہے یہ تمہارا اس طرح بتا رہا ہے کہ جب ایک ماتمی یا حسین کی صدا پر اپنے سینے پر ہاتھ مارتا ہے اس سے پیدا ہونے والی دھمک سے اور جب زنجیر زن یا حسین کی صدا پر اپنی پشت پر زنجیر مارتا ہے اس سے پیدا ہونے والی چھن چھن کی آواز تمہارے دل دہلا جیتی ہے اور تمہیں فوراں وہ وٹ یاد آ جاتا ہے جب کبھی ایک قیدی مستور کے ماتم سے اور ایک بیمار اسیر کے پیروں میں پڑی بیڑیوں کی چھن چھن کی صدا سے صرف یزید نہیں پوری یزید یک کی بنیاد ہل گئی تھی دلیل مانگی جاتی ہے ماتم کے لیے دلیلیں مانگتے ہیں وہ تو میں نے ایک عرص کیا حضرت اے ویسے کرنی کی مثال لیکن اسی پر اکتفاہ نہیں نا آج کل تو کوسٹننگ کا زمانہ ہے سوال پر سوال کیا جاتے ہیں لوجک مانگی جاتی ہے توجیہات مانگی جاتی ہے یہ آپ نے ماتم کہاں سے شروع کر دیا یہ ماتم کا حکم کہاں آیا ہے کس نے کیا کب کیا کیسے آگاز ہوا اس کی توجیہ کے زنجیر زنی کے پیچھے کیا توجیہ ہے کمازنی کے پیچھے کیا توجیہ ہے آگ کے ماتم کے پیچھے کیا توجیہ ہے اور افسوس تو گیر تو گیر آج تو اپنے بھی کمازنی اور زنجیر زنی کے حوالے سے اپنی زبانیں دھوڑنے لگے ہیں فتوے جاری کرنے لگے ہیں کمازنی اور زنجیر زنی کے حوالے سے فتوے آنا شروع ہو گئے ہیں ان کو بند کر دو دیکھئے عزیزان محترم مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ کمازنی کے خلاف کمازنی کے خلاف جو پتوہ آیا اس کا مطم کچھ اس طرح تھا کہ دیکھئے آج کل میڈیا کا دور ہے جب کمازنی ایک جوان کرتا ہے لہو یوہان ہو جاتا ہے وہ ایمج جب دنیا کے سامنے جائے گا تو لوگ کیا کہیں گے یہ کیسے لوگ ہیں اس لیے اس کو بند کر دو یہ وجہ بیان کی گئی کہ چونکہ میڈیا کا دور ہے اور ایک لمحے میں ساری دنیا میں ساری تصاویر سب کچھ پہنچ جاتا ہے تو کمازنی کر کے وہ لہو لہان چہرہ جب دنیا کے سامنے جائے گا تو لوگ کیا کہیں گے وہ لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ کے کمازنی بند کر دو دیکھئے عزیزان مہترم جب ازان کا حکم آیا تھا رسول پاک نے بلال حوشی کو ازان کا حکم دیا تو کچھ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے ازان کی آواز سن کر اس کے سہر سے وہ مشہور ہو گئے لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ نعوذب اللہ یہ بڑی بھدی آواز لگ رہی ہے نعوذب اللہ تو اس وقت رسول نے یہ سوچ کر کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں ازان کا حکم بند نہیں کیا تھا صرف یہ سوچ کر کہ دنیا کیا کہے گی تمہیں توجیح چاہیے تم توجیح سننا چاہتے ہو تو سنو آگ کا ماتم کیوں کرتے ہیں آگ کا ماتم کس پہاں شروع ہو گیا بھئی سید سجاد اور تمام مستورات بابا جولا کربلا کی گرن ریت پر چلتے رہے اور ان کے پیروں میں چھانے پڑ گئے اس لیے ہم آگ کا ماتم کر رہے ہیں سید سجاد کی پشت پر تازیانے برسائے گئے پشت زکمی کرتی گئی اس کو یاد کر کے ایک زنجیر اپنے زنجیر سے اپنی پشت زکمی کر رہا ہے کمازنی کی توجیح پانتے ہو یاد کرو جناب زیند سلام اللہ علیہہ نے خود اپنے ناکہ کی کوہان پر اپنا سرمار کر زکمی کیا ماتھے سے لہو جاری ہو گیا دیکھ لیا جیدانے بھو طرم یہ جو بات بات پر فتوے آیت کر دیے جاتے ہیں فتوے جاری کر دیے جاتے ہیں پہلے فتوہ بات میں جاری کرنا پہلے اپنی تصدیق تو کراؤ کہ تم ہو کون کہاں سے آئے ہو کس نے بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے یہ فتوے بات میں جاری کرنا پہلے یہ بتاؤ کہ کس ایجنڈے پہ آئے ہو ہم خوب سمجھتے ہیں کہ ان فتوے کا ممبا اور ماخص کہاں پر ہے یہ فتوے کہاں سے آ رہے ہیں یہ کس کی زبان بولی جاری ہے ہم خوب سمجھتے ہیں لیکن یاد رکھنا کہ اگر فتوہ جاری کرنے کے لیے محض امامہ پہلنے کی شرط رکھی ہے تو ہم ہر امامے سے مروبوں کو متاثر ہونے والے نہیں ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آگا شورش کاشمیری بابا سحابت کہا گئے ہیں کہ دستار کے ہر پیچ کی تیٹیو ڈھیلاتے ہیں یہ میں نے نہیں کہا کیونکہ لوگ آتے ہیں سب پر بیٹھتے ہیں پتہ نہیں کیا سنتے ہیں اور باہر جا کے کچھ سے کچھ پیان کر دیا جاتا ہے تو یہ علی قصور خلیق نہیں کہہ رہا یہ بابا سحابت آلہ شورش کاشمیری کہہ گئے کہ دستار کے ہر پیچ کی تیٹیو ہے لازم بھئی ہر صاحب ہے دستار معزز نہیں ہوتا دیکھئے دستار ایک جانب تو وہ تھی نا جو غدیرِ خن میں مولای کائنات کے سر پر رسولِ خدا نے اپنے ہاتھوں سے سجائی وہ دستار تھی لیکن دوسری جانب ایک دستار وہ بھی تو تھی جو سقیفے میں اپنی مرضی سے پہن لی گئی تھی اسی لیے تو شورش کاشمیری کر ہر صاحب ہے دستار معزز نہیں ہوتا دیکھئے یہ دستار یہ امامہ تو ان کے سروں پر بھی تھا جنہوں نے شہنشاہ اکبر کے دربار میں شہنشاہ کے مطارف کردہ دینِ الٰہی کے حق میں فتمیں جاری کیے تھے تو پہچاننے کی کوشش کرو ہر پیج کی تحقیق لازم ہے اور تم خواہد کوئی بھی لباس کہیں کر آجاؤ لیکن یاد رکھنا کہ جب ممبر پر بیٹھ کر ذکرِ علی کے خلاف اور عزائِ حسینی کے خلاف اپنی نابات زبانیں کھولتے ہو تو تمہارے لباس میں ڈھکا اور چھپا ہوا منافق کھل کر سامنے آجاتا ہے تمہارا ساتھ ودقسمتی یہ ہے کہ تمہارا پالا پڑ گیا ہے ملنگ لوگوں سے یقین کرئیے یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ یہ مقابلے پر آگئے ملنگ لوگ اور یہ تو زمانہ جانتا ہے کہ ملنگ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک زمانے سے جب سے زمانہ چل رہا ہے فقیحان شہر کے لیے تحیر و حیرت کے سامان پر آمکیے ہیں یہ ملنگ کوئی عام بندہ نہیں مرکڑتا یقین جانیے یہ علی کے ملنگ علی کا ملنگ کا کام کیا ہے علی کا نعرہ لگاتا ہے حسین کا ماتم کرتا ہے یہی کام ہے نا علی کے ملنگ کے یہ علی کے ملنگ کو کوئی عام بندہ نہ سمجھنا یہ علی کا ملنگ ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کیوں زرہ تاریخ اٹھا کر دیکھو علی کے ملنگوں کے زیل میں ابو زرگفالی بلال اور کمبر چیسی ہستیوں کے نام درچ ہے یہ آج علی کا ملنگ اگر علی کا نعرہ لگا رہا ہے اس نے یہ نعرہ لگانا سیکھا کہاں سے ہے بھئی نعرہ حیدر نوائے بوزرس مشرق کا مردہ کلندر کہہ گیا ہے یہ علی کا نعرہ تہلے سب سے ابو زرگفالی نے لگایا ہے ہم نے ہمارے کانوں تک یہ نعرہ بلال اور کمبر کے حلق سے پہنچا ہے آج علی کا نعرہ لگانے والے بلال اور ابو زرگفالی کمبر اور ابو زرگفالی میں علی کا نعرہ لگانے ہیں یاد رکھنا یہ علی کا ملنگ وہ ہے عزیزان مرترم ان کے جو دار پہ نہیں ہو تو علی کا نام اپنی زبان سجدہ نہیں کیا گٹتا اللہ علی کا ملنگ دار پہ رکھنا ہو علی کا نام اپنی زبان سے جدا نہیں کرے گا علی کا ملانگ چلتا ہے تو یا علی کہہ کر رکھتا ہے تو یا علی کہہ کر اٹھتا ہے تو یا علی کہہ کر بیٹھتا ہے تو یا علی کہہ کر کھاتا ہے تو یا علی کہہ کر پیتا ہے تو یا علی کہہ کر آتا ہے تو یا علی کہہ کر جاتا ہے تو یا علی کہہ کر یہ علی کا ملانگ یہ علی کا ملانگ کہ جس کا اوڑنا بھی علی علی پیچھونا بھی علی علی کلام بھی علی علی کھتاب بھی علی علی تکریر بھی علی علی تحیر بھی علی علی تقدیر بھی علی علی تدویر بھی علی علی دعا بھی علی علی تاکھیر بھی علی علی دانا بھی علی علی الاز بھی علی علی کل بھی علی علی آج بھی علی علی یہ علی کا ملانگ یہ علی کا ملانگ کہ جس کے لیے کل بھی علی کلی آج بھی علی علی اس لیے کہ علی کا ملان جہاں نظر کرتا ہے صرف علی کو دکھائی دیتا ہے اس کو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے علی کا ملان علی کے چہرے کے علاق نہیں دیکھتا ہی نہیں اس لیے کہ علی کے ملان کو پتہ ہلا علی کا ملان جس طرح دیکھتا ہے اسے علی علی عزر آتا ہے علی کے ملان سے پوچھو بھئی زاہر بھی نہاں بھی علی علی زاہر بھی نہاں بھی علی علی پنہاں بھی آیاں بھی علی علی ہے یہاں وہاں بھی علی علی ہے یہاں وہاں بھی علی علی خندق اور خیبر علی علی جبریل کے پار پر علی علی ہے پشتے نبی پر علی علی اور تو قبر کے باہر جو بھی کر تیری قبر کے ملان ہے ملان ہے تری جن جن کو جارے ہے نبی ہاں بھاں 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 یہ مرتبہ ادھر کے آخری مومن سے لے کے ادھر کے آخری مومن تک جس جس کو ماں نے ناگے علی روریوں میں سنائی ہے جس جس کو ماں نے دودھ میں علی کی موتر دھول کے تھڑائی ہے ایک مرتبہ سینے کی پوری طاقت استعمال کرتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے نجم تک سرا پہنچانے کے لیے کل ایمان ناپکے قرآن ناڑے مسئلہ یہ ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ملان لوگ تو صرف یا علی علی کرتے ہیں یا حسین حسین کرتے ہیں یہ نماز روزے کی بات نہیں کرتے آؤ علی کے ملان کے موہ سے نماز کی بات بھی سن لیتے ہیں بھئی یہی اتراز کرتے ہو نا کہ یہ دیکھو یہ ملان بیٹھ گیا ہے نمبر میں اس وقت سے علی 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 کیا جا رہا ہے کروائے جا رہا ہے بھئی میں دنیا میں بھیجا ہی علی علی کروانے کے لیے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے بھئی میں بھو آلم برزخ میں بھی علی کے نعرے لگواتا نہ ہوں یہ میں نے ایسے نہیں کہہ دیا امام کا قول ہے امام جعفر سادیق علی السلام امام جعفر سادیق علی السلام کے پاس میں شخص آیا اور اس نے عرض کی کہ مولا میرا یہ فلانا کام ہو جائے تو میں آپ در شیعہ بن جاؤں گا میرے مولا نے جوار دیا کہ کام تیرا ہو جائے گا لیکن ہمیں ہمارا شیعہ بننے کی لالچ نہ دے اس لیے کہ ہمیں اس طرح شیعہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ عالمِ ارواح میں جب اہد لیا گیا تھا روزِ ازل سے لے کے روزِ قیامت تک نہ ہمارے شیعوں میں کوئی ایک نمبر کی کمی آئے گی نہ ایک بندے کی زیادتی ہوگی تو جو علی والے ہیں ان کا تعیون عالمِ ارواح میں روزِ ازل کر دیا گیا ہے اب یاد رکھنا کہ اگر کوئی ساری زندگی علی کے ولایت پر کارپند رہے لیکن عمر کے آخری حصے میں آ کر سہی آج دیکھنے کو بڑا موقع ملتا ہے نا اس طرح کے منظر علی علی کرتے رہے لیکن عمر کے آخری حصے میں آ کر اپنی آقپت خراب کرنے پر پلے بیٹھے ہیں علی کی ولایت سے پھرنا چاہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب روزِ ازل وعدہ لیا گیا پر تو اس شخص کی روح نے اقرار نہیں کیا ہوگا تو میں نے کہا کہ علی کے ملنگ کو کہتے ہیں کہ یہ علی علی کرتا رہتا ہے حسین حسین کرتا رہتا ہے نماز کی بات نہیں کرتا تو آؤ علی کے ملنگ سے پوچھو نماز کا تعلق ہے تو یاد رہے علی کا ملنگ یہ کہہ رہا ہے کہ تاریخ کے پاس دو نمازوں کے علاوہ کوئی تیسری نماز ہے نہیں کہ جس کی مثال دے سکھے تاریخ تو جہاد مری جالب ہے نا پھل دو نمازیں ہیں پوری تاریخ میں کہ تاریخ خود چن کو پیش کر سکتی ہے نماز کے طور پر کون سی نمازیں پہلی نماز جس میں علی نے حالت رکو میں زکاة ادا کی پھل دو نمازیں ہیں تاریخ کے دامن میں پہلی نماز جس میں علی نے حالت رکو میں زکاة ادا کر دی دوسری نماز حسین نبی کی پوشت پر تھا نبی کو سجدہ طویل کرنے کا حکم ہوتا رہا تو اب یاد ہے یاد رکھنا نماز مومن کی میراج ہے نا نماز دین کا ستون ہے تو اس دین کا ستون جن بنیادوں پر کھڑا ہے ان کا نام علی اور حسین ہے نماز مہترم یہی مسئلہ ہے کہ علی کے ملنگ کے لیے اگر ذکر علی پر لگا دیا جائے تو صبح سے شام شام سے رات رات سے پھر سار ہو جائے لیکن علی کے ملنگ کی زبان رکھے گی نہیں میرا موضوع چونکہ مادم اور گریہ ہے لہذا انشاءاللہ مولا نے جہاں بھی اگلی حاضری کا حکم دیا وہاں پر انشاءاللہ علی کے ملنگ سے نماز کے موضوع پر آپ کو بھٹکو سناوں گا دیکھئے ماتم کی سوالے سے اکس کر رہا تھا اترازات سوالات ایس ایس پر یہ پیغام بڑا تباتک سے کھلایا گیا وہ ایک صاحب نے بچارے شریف آدمی نے نام مجھے ان کا نہیں پتا چار مصرے کہے ان کا آخری مصرہ لے کر اس پر اپنی مرضی کا پیغام لگایا گیا اور وہ ایس ایس کے ذریعے پھیلا دیا گیا اور وہ کیا تھا کہ روئے وہ جو منکر شہادت حسین ہیں ہم زندہ ایجاویت کا مادر نہیں کرتے مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے جو جو شخص سیل فون استعمال کرتا ہے اس میں ہر ایسے شخص کے پاس یہ پیغام پہنچا ہوگا کہ ایک مصرہ اس پر اپنی مرضی کا پیغام لگایا گیا کیا پیغام لگایا گیا کہ روئے وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے ہم زندہ ایجاویت کا ماتم نہیں کرتے دیکھئے کس قدر زیادتی کی بات ہے کہ اپنی مرضی کے چیز دیکھئے وہ ان صاحب نے مجھے اب پھر ارض کروں ان کا نام تو مجھے نہیں پتا کس شائر کے مصرے ہیں لیکن اس نے جو خیال پیش سہیل اکبال آدمی صاحب کے شیخ کہ انہوں نے جو خیال پیش کیا اس میں سے چوکھے مصرے کو اچھک لیا گیا اور اس پر اپنی مرضی کی بات لگا دی کہ اس شریف آدمی نے کیا کہا تھا کہ اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہوں تڑپ کر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ روئے وہ جو مونکر شہادت حسین ہیں ہم زندہ جعوید کا مات یہ ہم کون ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم بھی محبت کرتے ہیں انہوں سے تو یہ بھی کا دعویٰ کرنے والے وہ ان صاحب نے آدمی صاحب نے کیا شیئر مسئلے کہے تھے کہ اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہوں تڑپ کر پر سکتے پیمبر کر کبھی غم نہیں کرتے ماتم کو لے کر ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے ان دینوں یہ ہے کہ وہ جن کو جہاد کہاں سے نکالا آپ نے کیا اس کا حکم قرآن میں ہے کیا اس کا حکم حدیث میں ہے یہ ماتم کیوں کرتے ہو کیسے شروع ہوا قرآن سے یہ ہٹا یہ کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ اس سے روکا گیا ہے تو یہ آپ کیوں کرتے ہیں میں نے پوچھا قرآن میں مسواد کرنے کا حکم ہے بھئی ماتم کا کیا ماتم کی قرآن میں حدیث میں نہیں تو میں نے ایک ساتھ سے پوچھا مسواد کرنے کا حکم قرآن میں آیا کہنے لگے نہیں صاحب یہ تو نبی کی سنت ہے یہ سنت نبوی ہے تو اب یہاں پر روک کر اپنے سامین کو ایک جملہ کروں گا ضائع نہ کرنا بھئی کیا کہنے ہیں اس امت ہے مسلمہ کے کہ جس کو نبی کی مسواد کرنے کی سنت تو آج تک ہی آیا ہے لیکن در زارہ کے اعترام کی سنت ربی کے آنکھیں بند کرتے ساتھ ہی بلانی کہا کہ یہ نبی کی سنت ہے ربی نے ایسا کیا دنبا کیوں سبا کرتے ہو حضرت عقرآہیم علیہ السلام کی سنت ہے حضرت عقرآہیم نے کیا تھا اس طریقے سے یہ کام انجام دیا تھا اس لئے ان کی سنت کی دنبا سبا چلا نا کہ کوئی عمل جس طرح کسی نے انجام دیا ہو اس کو بائے نہیں انجام دینے کا نام اس شخص کی سنت ہوا کرتی ہے ایسا ہی ہے نا بے شک بے شک پہی نبی نے جس طرح کیا اس طرح آپ کر رہے ہیں یہ نبی کی سنت ہے رسول پاک کی حضرت عقرآہیم نے اس طرح گمبہ جبا کیا حضرت عقرآہیم کی سنت ہے تو یہ دیکھو کہ ماتم کی اقترہ ہوئی کہاں سے تھی پہی ظاہر ہے گیارہ ہجری میں حسین کا ماتم تو نہیں کیا جا سکتا تھا ایک واقعہ جو 61 ہجری میں پیش آنا ہے اس کا ماتم گیارہ ہجری میں کیسے ہو سکتا تھا یہ ماتم کی اقتداء کہاں سے ہوئی جاؤ تاریم کھٹا کر دیکھو مقاتل کی کتابیں کھولو تمہیں معلوم ہوگا کہ جب پروانہ رہائی ملا ہے اسی رہنے کوپا و شام کو جنب اعزینب نے فرمایا تھا کہ میری خواہش ہے میں اپنے بھائی کا ماتم کرنا چاہتی ہوں اپنے بھائی کا گریہ کرنا چاہتی ہوں یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جہاں پر حسین کا ماتم کیا گیا آج ہم جو حسین کا ماتم کر رہے ہیں تو یہ سیدہ جیند صلی اللہ علیہ وآلہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کر رہے ہیں اور دوسرا سوال ہوا گریے کا تو جہاں تک حسین کے گریے کا تعلق ہے تو اس کی ابتدا تو آپ نے افتخار عارف صاحب کی زبانی سنا کہ بھائی گریہ کی ابتدا تو اسی لمحے ہو گئی تھی جس لمحے حسین کو رسول نے اپنی آغوش میں لیا تھا اور جہاں تک ویسے گریہ کی بات ہے کہ رونا منا ہے رونے کی اجانت نہیں تو بھائی گریہ کیا یاکوب نے ان کو بھی تو ٹوکو گریہ کیا یاکوب نے ان کو بھی تو ٹوکو یوسف تو ابھی زندہ ہے یوں ہم نہیں کرتے دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ آپ حسین تو زندہ ہے حسین تو زندہ ہے زندہ کا ماتب نہیں کرتے حسین تو زندہ ہے زندہ کو روتے نہیں ہیں حسین تو شہید ہیں شہید کا ماتب نہیں کرتے شہید کو روتے نہیں پھائی گریہ کیا یاکوب نے ان کو بھی تو ٹوکو یوسف تو ابھی زندہ ہے یوں ہم نہیں کرتے آدم نے بھی ہوا کے لیے پیتا ہے سینہ سمجھاؤ انہیں زندہ کا ماتب نہیں کرتے آدم نے تو حقا کے لیے پیٹا تھا سنا سمجھاؤ انہیں زندوں کا ماتم نہیں کرتے اور حمزہ تو شہیدان کے سردار ہوئے ہیں کرتے نہ محمد تو چلو ہم نہیں کرتے حمزہ تو شہیدان کے سردار ہوئے ہیں کرتے نہ محمد تو چلو ہم نہیں کرتے ہت بات ہے حق بات ہے تو جہاں جہاں آواز جاری ہے کرتے نہ محمد تو چلو ہم نہیں کرتے حق بات ہے ہے بغزِ علی کا ہی چکر بھئی تم اس لئے شبیب کا مطلی ہے مارا ہے تلی 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 تلگو کرنی کی گریہ کے حوالے سے ماتم پر میں نے جیسے عرش کیا کہ اعتراض کر دیا جاتا ہے اور اپنے اعتراض کر رہے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے جیزانے مقترم ببجو یہ جملے مجھے بولنے پڑ رہے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ ان ماتمی جوانوں نے آپ پر ٹرسٹ کیا تھا اور آپ نے ان کے ٹرسٹ کا کیا سلا دیا کہ اپنے امام بارگاہ نے ماتم پر پابندی لگا دی دیکھئے ابھی پوری طرح امام بارگاہ کی مسجد کی تعمیر بھی مکمل نہیں ہوئی لیکن پہلے سے یہ سلسلے شروع ہو گئے کہ ماتمیوں کے ماتم پر پابندی لگا دی گئی اور وجہ کیا بتائی گئی کہ ہم آپ کے بزرگ ہیں ہمیں آپ کا بڑا خیال ہے آپ جوان لوگ ہیں آپ کی سیکیورٹی کا ہمیں بڑا خیال ہے سیکیورٹی ڈیزنس کی وجہ سے آپ یہاں پہ ماتم نہ کیا کریں یاد رکھنا حسین کا جو ماتمی ہے اسے سیکیورٹی کا خدچانے کیوں بھئی حسین کا جو ماتمی ہے اس کا ہتھیار بھی ہے ماتم ہے اس کی بار بھی ہے ماتم ہے ماتمیوں پر اتراز کرتے ہوئے کہتے ہونا کہ یہ ماتمی عجیب لوگ ہیں سفی ازا پر تو شامل نہیں ہوتے سفی ازا پر تو بیٹھتے نہیں ہیں گلی میں کھڑے رہتے ہیں سڑکوں پر کھڑے رہتے ہیں سفی ازا میں آکے بس بجل سے ازا میں شریک نہیں ہوتے ماتمی بیٹھے ہیں یہاں پر سفی ازا پر ماتمی جوان تشریف پرما ہے تو دیکھ لو ہمارے ماتمی عام ماتمیوں کے ماں باپ نے تو ہمیں جو تربیت دی تھی سفی ازا کا اطرام سکھایا تھا ماتمی تو سفی ازا پر موجود ہیں اگر تمہاری کسی میں تربیت کبھی کی ہو تو کبھی تم بھی آکر سفی ازا کا اکبریں سے کبھی ماتم lasting کا اصول مارتم کے حوالے سے بہن کیا فطرت کا اصول دوسرا یہ ہے کہ کوئی چیز اگر معمول سے ہٹ کر ہوگی تو اس کا نوٹس پورن ہی جائے گا کوئی شخص روزانہ دکان کھولتا ہے اس سے کوئی یہ سوال نہیں کرے گا جب وہ روزانہ دکان کھولنے جائے گا کہ بھئی آپ دکان کیوں کھولے اس کا معمول ہے سب کو پتا ہے ہاں اگر کسی دن وہ دکان نہیں کھولتا تب یقیناً اس کے داہاک اس کے دوست ہے بھاب اس سے یہ دریافت کرنا چاہیں گے کہ بھائی آج آپ نے دکان نہیں کھولی خیر تو ہے ایسا ہی ہے نا بھائی ڈیڑھ ڈیٹر پانی پی جانا میرا معمول ہو روز مردہ میری روٹین ہو میں جب پانی ڈیڑھ ڈیٹر پی رہا ہوں مجھ سے کوئی نہیں سوال کرے گا سب کو پتا ہے میری روٹین ہے میرا معمول ہے لیکن ہاں اگر اس کے برقص کسی دن میں صرف ایک کلاس پانی پر اقتفاہ کروں یا اس کے برقص میں پانچ ڈیٹر پانی پی جاؤں گا تو لا محالہ دہنے والا پوچھے گا کہ خیر تو ہے معمول میں یا تبدیلی کیسی ہے غم کی حالت میں رہنا پوری دنیا کو قابل قبول نہیں ہے اگر اس کے برقص اس اصول کے برقص کوئی ایسا ہو جو کہ حالت غم میں رہنے میں اتمنان محسوس کر رہا ہو تو اس سے سب سوال کریں گے کہ یہ کیا وجہ ہے حالت غم میں رہتے ہوئے آنسو بہاتے رہنا کسی کے لیے قابل قبول کیفیت نہیں ہے اسی لیے شیعہ قوم کو دنیا میں بھیجا گیا کہ جب دنیا کے اصول کے برقص یہ لوگ حسین کے غم میں رہتے گے حسین کے غم میں آنسو بہانے میں اتمنان محسوس کریں گے تو لا محالہ ان سے سوال پوچھا جائے گا ان سے وجہ پوچھی جائے گی جب وجہ پوچھی جائے گی وجہ بیان کی جائے گی جب وجہ بیان کی جائے گی واقعہ اے کربلا کی تشہیر ہوگی جب واقعہ اے کربلا کی تشہیر ہوگی ہر پوچھا گلی میں حسین کا ذکر ہوگا اور جب ہر پوچھا گلی میں حسین کا ذکر ہوگا تو خدا کے وعدائے اس کرونی پہ اس کرکن کی تکمیل ہوگی گریہ یہ رونا عزیزان محترم زندگی کی علامت ہے یاد رکھیے گا رونا زندگی کی علامت آپ کہیں گے نہیں حسنہ زندگی کی علامت ہے نہیں اللہ نے ہوتا ہے دیکھئے زندگی کے آثار نمدار ہو جائیں اس پر خوشی کے اظہار کے طور پر مسکرائے جاتا ہے لیکن زندگی کی علامت رونا ہے کس طرح ہے؟ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ پہلا کام کیا کر رہا ہے؟ رو رہا ہے ایک بچہ جب پیدا ہو رہا ہے بھئی ایک نو مولود آنکھیں کھولنے سے بھی تب رو کر اپنے زندہ ہونے کا اعلان کر رہا ہے تو یاد رکھنا ہر شخص ہی روتا ہوا آیا ہے جہاں میں ہر شخص ہی روتا ہوا آیا ہے جہاں میں توہید نے گریے کو ہی مایار بنایا دیکھئے اگر وہ نو مولود پیدا ہوتے ساتھ نہیں روتا تو اس کے ماں باپ رو پڑتے ہیں اگر وہ نہ روئے تو اس کے ماں باپ رو پڑے ہیں یہ یہ کسی یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہو رہی کسی خطے کسی برے آزم کسی ملک نہ چلے جاؤ ہر شخص ہی روتا ہوا آیا ہے جہاں میں یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے کسی مذہب کو اٹھا کے دیکھو ہر شخص ہی روتا ہوا آیا ہے جہاں میں یہ صرف مسئلہ کے اہل تشیعوں کا تعلق نہیں ہے کسی مسئلہ کی بات کرو ہر شخص ہی روتا ہوا آیا ہے جہاں میں توہید نے گلیے کو ہی مائیار بنایا اب اپنی سماعتوں کو میری معروسات سے مربوط رکھتے ہوئے میری طرف میں توجہ رہنا چار مسئلے نظر کر رہا ہوں جار جار تک آواز جاری ہے وہ سن لے اس اس تک پہنچا دے جس جس تک آواز نہیں پہنچ رہی توہید نے ہر شخص ہی روتا ہوا آیا ہے جہاں میں توہید نے گلیے کو ہی مائیار بنایا اور تم اپنی خباست سے بنے منکر شبیر اللہ نے تو سب کو زیادہ بنایا یہ رونا یہ رونا یہ گانے مہترم زندگی کی علامت ہے وہی یعظ کروں کہ ماتم اور گریے پر ہی پتھوے لگتے ہیں روتے کیوں ہو نہ رویا کرو تمہیں کیا پتہ دیکھئے یہ رونا ہمارا میں نے عرض کیا مقصد حیات ہے حسین کے غم میں آسو بہانے سے ہمارے دلوں کو تسکین ملتی ہے ہماری روح کو تشفی ملتی ہے حسین کے غم میں بھئی ایسا نہیں کہ ہمیں غم پیارا ہے ہمیں غم حسین پیارا ہے یہی کہتے ہیں نا کہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے ہماری پلکوں کے سائلوں پر عشقوں کی کوئی ایک لہر بھی نہ آنے پائے یہی کہتے ہو نا کیوں اس لیے کہ حسین کے غم میں آسو بہانے کی قدر و قیمت سے ہمیں آگا ہی ہے یہ حسین کے غم میں بہایا ہوا آسو کوئی آم آسو نہیں ہے اور اب جمعہ کاؤ زائع نہ کرنا بھئی غار میں بیٹھ کے بہائے گئے آسو اور ہو رہے ہیں حسین کے غم میں بہائے گئے اشک کی اہمیت کا اندالہ کرو غار میں بیٹھ کے بہائے گئے آسو اور ہوتے ہیں فرشِ عزا پر غمیں حسین میں بہائے گئے عشق اور ہوتے ہیں کون سے عشق ہے یہ عشقِ عزا کی اہمیت جانو یہ عشق وہ عشق ہے جو بے پر کو پر لگا دیتے ہیں جو بنے گار کو حر بنا دیتے ہیں یہ عشق کوئی عام عشق نہیں یہ عشقِ عزا رومانے سیدہ کی درمنا ہے یہ عشق کیا اہمیت ہے ایک عشق سے بجھ سائج اس ایک عشق سے ہو سکتی ہے آنکھوں کی تہارت کیا کیا کر سکتا ہے یہ عشق ایک عشق سے ہو سکتی ہے آنکھوں کی تہارت ایک عشق سے بجھ سکتی ہے دوزف کی حرارت ایک عشق سے کر سکتے ہو جنت کی تجارت ایک عشق سے کر سکتے ہو جنت کی تجارت ایک عشق سے ہو سکتی ہے مولا کی زیارت کیا کیا کام کر رہا ہے یہ عجقی اتا ایک عشق سے کر سکتے ہو جنت کی تجارت ایک عشق سے ہو سکتی ہے مولا کی زیارت اور یاد رکھنا آنکھوں کو اگر رونے کی عادت نہیں ہوگی رونے کی عادت ڈالو حسین کے غم میں یقین کیجئے ایسے ایسے شکی القلب حضات موجود ہیں ہمارے اس شہر میں ہمارے انسیکٹرز میں کہ علی کے نام پہ نعرہ نہیں لگا سکتے حسین کے نام پہ آنسو نہیں بہا سکتے یقین کیجئے آنکھوں دیکھا منظر یعنی مسائف کا باق معصومہ شام کا پرسہ زندان کا احوال بیان کیا گا رہا ہے اور آنکھ سے آنسو ایک آنسو ٹپکانا تو درگنار ان صاحب نے اتنی توفیق میں نہیں ہوئی ان کو کہ اپنا امامہ ہی سل سے اتار کر رکھ دیتی یقین کیجئے عزیزہ محترم یہ میری آنکھوں دیکھا حال ہے کیوں اس لیے کہ حسین کی اہمیت سے واقفیت ہو تو پھر کوئی بات ہے نا یہ گریہ یہ ماتم یہ ہمارا مقصد حیات عزیزہ نے محترم کیوں اس لیے کہ یہ ایک ایسی ہستی کی حسرت ہے جس کی ماں نے ہمیں دعا کر کے ہم حسین کے نام پہ ماتم دل کھول کے کرتے ہیں نا آج حسین کے غم میں جی بھر کے آنسو بہاتے ہیں کیوں اس لیے کہ نہ تو آج ہمارے آنسووں پر کوئی پہرہ ہے نہ ہمارے ہاتھ پسے کردن مجھے ہے اجرکم ان اللہ بس عزیزہ نے محترم میں نے گفتت کھول کیا جتنا جی بھر کے آنسو بہا سکتے ہو سیدہ کو رازی کر لو یقین جانو اگر آنکھوں سے آنسو نہ بہا سکو تو کم سے کم اپنا سر جھکا کر مسائل کے بات پہ کر کرو کیا خبر کہ وہ ماں جس نے چکیاں بیس بیس کے اپنے لان کو پانا پا وہ تمہاری سیدہ پر سے رازی ہو لائے سینہ زنی کی رسم یوں ہی تو نہیں چڑی سینہ زنی کی رسم یوں ہی تو نہیں چلی بھئی کوئی ہمیں بھی پوچھے کہ نقصان کیا ہوئے میرا خدا کسی شکیل قلب سے نہیں ہے میں اس سے مخاطق ہوں کہ جس کے سینے میں پتھر نہیں انسان کا دل ہے اور جس کے سینے میں کسی انسان کا دل ہو یقین کرو اس کو رولانے کے لیے تو صرف ایک یہ جملہ ہکاپی ہے کہ کربلا کے بند میں سہرہ کا بھرا گروہ کوئی ہمیں نہیں پوچھے کہ مخصان کیا ہوئے بھئی اپر جیسے جوان کے سینے میں برچی کا پھل گلوے اصغر میں سہشوبہ تیر ترازو ہو گیا لاشا اے قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامان ہو گیا غازی اپرز نئے اپراد کے کنارے شہزادی سکینہ سے اظہار شرمندلی کر کے سو گئے اور ایکتر لاشے خیام حسینی میں پہنچانے کے بعد میرا تین دن کا بھوکا اور پیاسا ایمام چھنکر نے مقتل میں گیا ہے میں مقتل کے مسائب چھوڑا ہوں بیس ستر قدم کا فاصلہ تھا میں خیوا سے عجیدی ریدی دیکھ رہی ہے حسین کو جس کو سیعہ آنے چکینہ پیس پیس کے بالا تھا اس کی خوشت لگوں کو شرمندل کر کے سو گھر کاٹنا ہے عجر قبن اللہ عجر قبن اللہ حسین قرونے والوں تمہیں خدا اور کسی حق میں رکھائے میں نے تمام مسائب نیدان کے بھی چھوڑ دیئے یہاں پر بس نہیں ہے بھئی اس کے بعد مقتل میں شاہ میں وریبا آگئی نبی سادیوں کے خیموں میں شام کے قذاب خسے خیمیں جل گئے رضائیں چھن گئی لاشیں پامال ہو گئے علی کی بیٹی اور حسین کے بیٹے کی قافلہ سالانی میں اسیروں کا یہ قافلہ آزار شام کو روانہ ہوا ہے شکوپی اور شامی امت مسلمہ اکٹھی ہو گئی ہے تماشا دیکھنے کے لیے جس کو جگہ جہاں ملتی ہے وہ وہاں کھڑا ہو جاتا ہے جسے بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے وہ بیٹھ جاتا ہے لیکن ازاداروں ایک بیٹھنے کا موقع نہ ملا ازاداروں جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں کھڑا ہو گیا بازار میں جگہ نہ ملتی گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر آلے نبیم پر پتھر مرسا مرسا کے جنہیں رسانت ادا کرتے ہیں انہیں میں ایک خاتون جس کا نام امی حبیبہ ہے کہ امی حبیبہ یہ دیکھتی ہے کہ کافلے میں ایک بیوی ہے جس کی گود میں ایک یدین بچی دیکھتی ہے وہ بچی پیاسی معلوم ہو رہی ہے ازاداروں یہ امی حبیبہ پانی کا اکھوزہ بھرا اس نے اس بیوی کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ بیوی یہ بچی پیاسی معلوم ہو رہی ہے اس کو پانی دیکھا ہے پانی کا کھوزہ دیکھا ہے اس مستور نے کہا بیوی تو کوئی بھلی کھا دون معلوم ہو رہی ہے بتا تیرے حق میں کوئی دعا کر رہے ہیں اس گھو میں حبیبہ نے کہا میری تین بھائی ہے اہمی دعا بیوی دعا کرو میرا شہر سفر میں گیا ہے پہلیت سے گھر لوٹا ہے مستداروں وہ مسافر جو اٹھائیس رجب مدینہ میں ہاتھا ہوتا ہے اہمی دعا اس مام مسافروں نے مل کر حمیم کہا دوسری دعا کہتی ہے بیوی دعا کرو کہ خدا بند کریم کسی بھی قیدی کو تمہارے جیسے حال ملے گی تبا ہم قیدیوں نے آمین کہا تیس تیٹھوار بیوی دعا کرو خدا بند کریم مجھے جلدہ جلدہ مدینہ پہنچا دے قضاداروں آپ جو مدینہ کا نام آیا گا ایک میں تبا اس مذکور نے کہا مدینہ جا کے کیا کرے گی یہ قیدی ہے مدینہ میں میرا مولا ہے میری شہزادی ہے ان کی زیارت پر ہوں گی یہ بیوی پڑھ باتی ہے کہ اگر تیرا مولا اور تیری شہزادی اس بازار میں آگئے آجانہ رو امی حبیبہ ایک قدم پیچھے ہوئی اور کہنے لگی بی بی سمجھ کے بات پر ایکیسی بات کرتی ہو کہا میرا مولا نواز ہے رسول کہا میری شہزادی شہزادی ہے کونین کی دکھتر اور کہا یہ بازار مصداداروں یہ کہنا تھا علی کی بیٹھی نے اپنے چہرے سے پاک پھٹایا اور کہا امی حبیبہ سمجھے ہمیں پہچھانا رہے یہ دے میں ہی تیری شہزادی ہوں وہ دے تیرے مولا کا سر لوگے سنا پر بلد جائے بس ادا دارو بازار کا مرحلہ گزرا میں مختصر کرنا ہوں بازار کا مرحلہ گزرا بازار کے مسائب چھوڑے میں نے گربار آ گیا گربار کے مسائب چھوڑے زندان میں قید ہو گئے زندان کے مسائب بھی چھوڑ دیئے ایک برس تک یہ قیدی قیم رہے ہیں ایک برس کے بعد اسی رانے کوپا اور شام کو رہائی کا پروانہ پروانہ رہائی میرا جناب زینب نے کہا میری حسرت ہے میں حسین کا چیلن کرتے ہونا ادا دارو خوش قسمت ہو آج حسین کا چیلن کرتے ہو خوش قسمت ہو ہر سال جناب کا چیلن کرتے ہونا حسین کی پہن یہ زینب ایک برس تک کڑکتی رہی ہے سال وجہ لکھنانے کے لیے آزادارو یہ قفلہ اب شام سے کربلا کی جانب روانہ ہوا ہے کیا وقت آزادارو ایک برس پہلے یہ قفلہ کربلا سے شام آیا تھا آج یہ قفلہ شام سے کربلا جا رہا ہے جب یہ قفلہ ایک برس قبل کربلا سے شام آیا تھا نہ سر پر لدائے تھی ہاتھ بھی رسل بستا تھے مگر آج جب یہ قفلہ شام سے کربلا جا رہا ہے اب سر پر ردادی ہے آج ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں بس آخری دو جملے بول رہا ہوں مسائل کے جتنا راجی کرنا ہے حسین کی ماں تو راجی کر لو دیکھو جب قبر حسین پر پہنچی ہے سالادی جینب قبر حسین پر اپنے آپ کو گرایا ہے صرف آخری دو جملوں کی زیمت ابھی تم نے حسین کا پرسہ دینا ہے ماں بھی تیار کھڑے ہیں حسین کا ناتن کرنے کے لیے صرف دو جملے جب نے حسین پر سیدہ جینب نے اپنے ناکہ سے خود کو گرایا ہے حسین کی قبر پہ ہاتھ نے خبر پرمایا بھئیہ تم کربلا پتا کر گیا ہے بھئیہ بھئیہ تم کربلا پتا کر گیا ہے تمہاری بہن جینب پھوک ہو شام ہوتا کرائی ہے لیکن تم سے شرمندہ ہوں تمہاری شہزادی تمہاری دکھتر کو اُدھر شام کے زندان میں سسکیا بڑھتی چھوٹا ہے اعلانک اللہ حیلہ کامل کازبین لبنا پتا کرنا کنہ کانتر سمیداری میں سوچ ہی رہا تھا علاجے ہوتے آج میں ساکھتا کسی نے کہا ماتنے حسین ماتنے حسین